موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو دا چینل شیف مام آج جب بنا رہے ہیں لیمن سکویش اور یہ میں سٹور کرنے آلہ بناوں گی کہ آپ اسے رکھ بھی سکتے ہیں جیسے رمضان المبارک آ رہے ہیں تو آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے لیمن لے لیا آدھا گلو لیا میں نے حاف کیجی اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے لیا ہے وہ دو کپ میں نے شکڑ لیا ہے یہ جو بلو کپ رکھا ہے سامنے یہ میں نے ناپ کے دو کپ لیا ہے اور بلو کپ میں پانی ہے یہ تقریباً آدھے کپ سے تھوڑا اوپر ہے فل کپ نہیں ہے آدھے کپ سے تھوڑا سا اوپر ہے اور دو کپ میں نے یہی والے شکڑ لیا ہے اور آدھے سے تھوڑا زیادہ پانی لیا ہے میں نے بہت زیادہ نہیں لینا ہے ہمیں ایک تار کی چاشنی بنانی ہے اس کی اور سالٹ لے لیا یہ تقریبا ایک ٹی سپون کے قریب سالٹ ہے تو یہ لے لیا میں نے تو سب سے پہلے جو ہے ہم چارچنی بنائیں گے تو چارچنی بنانے کے لیے میں نے دو کپ بلو آلے میں نے شکڑ لے لیے اور اس کے اندر ایک سے بھی تھوڑا کم کپ میں نے یہی والا جس سے شکڑ نہ پیے وہی والا پانی بھی نہ اپنا ہے اور چارچنی بننے کو اب میں اسے رکھ دوں گی اور اس کے اندر میں نے سالٹ بھی ایڈ کر دیا ہے اور اور اب میں اس کی چاشنی بناوں گی اور چاشنی جو ہے میں ایک تارکی بنانی ہے اور چلاتے رہے آپ اسے جب یہ ایک تارکی ہو جائے تھوڑی گاڑی نظر آنے لے یہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہم اتاریں گے اور یہ میں نے لے لیا یہیلو کلر کا فوڈ کلر اوپشنل ہے یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکپ کر دیں میں نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون پانی ڈال لیا ہے اس کو لکوڈ بنا لیا ہے اور اب یہ میں چاشنی کے اندر ایڈ کر دوں گی تو اس سے ہلکا سا کلر آ جائے گا اگر آپ چاہیں تو کریں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ آپ اسکپ کر دیں کوئی پرابلم نہیں رہے گی تو میں نے ہلکا سا بس دال آئے کیونکہ مجھے ویڈیو میں دکھانا تھا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی ایڈ کر دیں تو بس چاشنی کو ہلاتے جانا ہے اور ریڈی کر لینا ہے اور اب میں لیمن کو کٹ کر لی رہی ہوں لیمن آدھا کلو لی ہے میں نے اچھا کورونا وائرس کے لیے بھی یہ ہوا ہے کہ ویٹامین سی کی آپ مقدار زیادہ اپنی باڈی میں رکھیں تو آپ بھی لیمن آپ لاکے رکھ لیں اور اس طرح سے آپ بنا کے رکھ لیں تو آپ کو روز بنانا نہیں پڑے گا بس پھر آپ اس طرح سے آپ جو سکوائش ہوتا ہے یہ میں سکوائش بنا رہی ہوں تو آپ جار میں آپ کر کے رکھ دیں آپ دو سے پین ٹیبل سپون یا ڈھائی ٹیبل سپون یا گلاس میں ڈالیں برف ڈالیں آپ برف ڈالیں اور منٹ کی کچھ پتیاں ڈالیں آپ پودینے کی اور اس کے بعد آپ اس میں پانی ڈالیں تھنڈا تو ریڈی ہو جائے گا سکوائش آپ کا تو شاشنی ہماری بند کے ریڈیو کو یہ تھنڈا کر لیا ہے میں نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور تو بہت اچھا سا یہ لیمن اسکوائش ریڈی ہو جائے گا تو یہ ویٹیمن سی ہوتا ہے تو اس کو اپنی خوراک میں ابھی فی الحال روز مرہ کی خوراک میں تھوڑا بہت لیجئے اور لیمن کے میں نے جوس نکال لیا یہ تقریباً ایک کپ جوس نکلا ہے لیمن کا تو جتنا جوس ہوگا اتنا ہی ہمیں شکر لائنے ہیں ایک کپ یہ جوس ہے تو یہی والے میں نے دو کپ شکر لیا ہے اور میں اس کو اب چھان رہی ہوں تاکہ اس میں کوئی بھی بلکل فائن کر لوں میں اسے بلکل پتلا سا تو میں اس کو اچھا سا چھان لوں گی اور یہ بلو کپ میں نے لیا ہے دو کپ شکر اور بلو ہی والے میں نے لیا ہے آدھے کپ سے تھوڑا سا اوپر پانی اور بلو ہی والے میں نے پورا ایک لیمن جوس ہوا ہے یہ جتنا ہمارا جوس نکلا ہے تو یہ ایک تقریباً سب میں نے جو میجرمنٹ کیے وہ بلو کپ سے کیے تو میں نے جو ہے جوس کو چھان لیا ہے اور اب اس کے اندر میں جو ہم نے چاشنی بنائی ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور چاشنی بھی ہمیں چھان کر ایڈ کرنی ہے اور یہ پکاوا بنایا ہے اس لیے اس کے خراب ہونے کا اتنا وہ نہیں ہے ایشو تو آپ بنا کے آپ رمضان المبارک میں بھی رکھ سکتے ہیں رمضان کے لیے آپ آپ زیادہ لیمن لے کے آ جائیں اور اس کونٹیٹی سے آپ ساری میجرمنٹ کر لیں تو آپ رمضان کے لیے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں تو اب میں چاشنی کو جو ہمارا لیمن جیوس ہے وہ ہم نے چھانا ہوا ہے اور چاشنی کو اب ہم چھان کے ایڈ کر رہے ہیں جو جو آپ ٹینگ وغیرہ لے کے آتے ہیں اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ گھر میں پہلے سے آپ سکوائش وغیرہ بنا کے رکھ دیں یہ اوریجنل چیز ہوتی ہے اور اس کے جو دن بھر کی رمضان میں ہمارے جو ویٹیمینز پروٹینز کی کمی ہوتی ہے تو وہ ساری یہ کمی پوری کر دیتا ہے اور جتنا آپ کو جس حساب سے بنانا ہے لائٹ پینا ہے آپ کم دالیں تھوڑا زیادہ پینا ہے تو آپ تھوڑا زیادہ سپون دالیں اس کے ایک گلاس میں تو ہمارا یہ سکوائش تقریباً ریڈی ہو گیا ہے بس اب میں اسے تھنڈا کر کے ایک جار میں آپ کسی بھی شیشے کے جار میں کنٹینر میں یا پھر آپ پلاسٹک کا تو آپ اس میں رکھ دیں اور اسی طریقے سے آپ اورنج کا بھی آپ سکوائش بنا کے ریڈی کر سکتی ہیں آپ مینگو کا بھی کر سکتی ہیں تو میں انشاءاللہ اور سکوائش آپ سے شیئر کروں گی رمضان المبارک کے لیے تو میں نے لے لیا ایک جار جو میرے پاس موجود تھا شیشے کا بوتل اور اس کے اندر میں سکوائش کو رکھ دوں گی اور پھر جتنا میں یوز کرنا ہوگا ہم وہ نکال کے یوز کریں گے ایک گلاس میں تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل اسپون دلتا ہے سکوائش بنانے کے لیے اور اگر آپ کو شکر ڈالنی ہے تو شکر آپ اوپر سے مزید اگر آپ کو میٹھا چاہیے تو آپ اوپر سے گلاس میں ایڈ کر دیں آپ پورا اسکین در ایڈ نہیں کریں کیونکہ یہ پکا ہوا ہے اور یہ سٹور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو ویسے کافی ہوتا ہے یہ لائٹ لائٹ پیا جاتا ہے بہت زیادہ ہیوی نہیں پیا جاتا ہے تو میں اس کے دو سے دھائی ٹیبل اسپون جو ہے یہ میں لنگی سکوائش کا اور برف میں نے آلڑی دال لیا گلاس میں اور اس کے بعد پھر آپ اس میں پانی دال لیں اور چاہیں تو کچھ منٹ کی پتیاں دال لیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے منٹ تو بس ہمارا سکوائش ریڈی ہو جائے گا تو سکوائش ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیگا بنتا ہے اچھا سا بنتا ہے یہ بلکل جو بزاری سکوائش ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہوتا ہے اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے بنائیں بلکل صاف ستھرا بنائیں بزار کی چیزوں سے بہتر ہوتا ہے گھر کی چیزیں آپ خود بنا کے اپنی فیملی کو آپ سرف کرائیں تو بس ریڈی ہے اور اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگیں تو پلیس سبسکرائب کیے گا میرے چینل کو اور لائک کیے گا میری ویڈیوز کو تینک یو اینڈ اللہ حافظ موسیقی موسیقی